تقرار نہیں کرتا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر آکے ان سے معافی منگوائی گئی اور وہ سارے حالاتو واقعہ بتا رہے تھے کہ وہ معافی مانگی گئی یا معافی منگوائی گئی کس طریقے سے انہوں نے ایک ناکردہ چیز کی ذمہ داری اپنے سر لی اس وقت بھی قربانی دی میں تو سمت ہوں ایٹم مناسب بنانے سے بڑی قربانی ہے تھی کہ ایک ناکردہ چیز کی قربانی حقیق کی ذمہ داری اپنے سر لی کے چلے سے بھی اور پھر جو ان کے بیانات ہیں انسان پریشان ہو جائے سنن کے کہ جب موسیٰ نے پاکستان یہ بتا رہا ہو کہ جناب بسی میں نے بیان دیا اور اس کے کچھ منٹس بعد مجھے نامعلوم مقام میں منتقل کر دیا گیا یہ موسیٰ نے پاکستان بتا رہا ہے ان کے ساتھ یہ ہوا اور پھر ہم اگر فاسٹ وارڈ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ بالکل ایک عمل ان ایک قید میں رہے نظربندی میں رہے بات بڑی تلخ ہے لیکن یہ سچ ہے ہم جس پڑوس ملک کو ہم بعد بعد پر برا بھلا کہتے ہیں اور کہنا چاہیے یعنی غلط بات ہے بالکل کہنا چاہیے لیکن وہاں فیونرل کس انداز میں ہوا تھا ان کے سائنس دان کا یہاں ہم نے کیا کیا اور میں فاسٹ وارڈ کر کے آگے آئے تھا ہوں سب چھوڑ دیتا ہوں کیا اتنا حق نہیں منتا تھا اتنا تو حق بنتا ہی تھا میرا خیال ہے کہ وہ افراد جو ازارت آجیت کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھا کر رہے ہیں کوئی ایک پانچ منٹ کے لئے ملنے کے لئے چلا جاتا وزیراعظم صاحب کی سطح کا بندہ کوئی وزیراعلا کی سطح کوئی بندہ ایک دل جوئی ہو جاتی کہنے کو بڑی چھوٹی چیز ہوتی اچھا کوئی ملنے نہیں جاہتا تھا کوئی ایک دو منٹ کی اب ہوتا ہے کچھ لوگ جو ان کے حامیوں کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہو یہ ہے یہ پانچ منٹ کے ملنے سے کہا ٹھیک ہوئی آتے ہو نہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ان چیزوں کا ایک اثر ہوتا ہے ایک بارال اپنے جب آپ تازیت بھی کرنے جاتے ہیں کسی گھانا آپ کو بتا ہوتا ہے نا مرنے والے زندہ تو نہیں ہو جائے گا یہ چیزیں بتاتی ہیں آپ کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں ایک دو منٹ کا کوئی ایک فون کر دیتا کوئی ایک گلدستہ بھیج دیتا کوئی اور یہ میں زیادہ دکھ کے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز انہوں نے فیل کی اور انہوں نے کہی یہ بات انہوں نے خود کہی یہ بات یعنی ایک جو کہ بہت اچھی بات ہے جس میں میں ان کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں ہم باقی باتوں پر میں تنقید کرتے ہیں کرنی چاہیے اچھی بات پر تعریف کرتے بھی نہیں شرمانہ چاہیے مراد علی شاہ صاحب نے ان کو خط بھی لکھا دل جوئے بھی کی جنازے پر بھی وہ پہنچے واحد وزیر آلہ تھے جب پہنچے مجھے نہیں پتا باقی وزیر آلہ کو کیوں ٹائم نہیں ملا مجھے کوئی انداز نہیں ہے کہ پرائم میری شر صاحب کو بلکل ٹائم کیوں نہیں ملا میں تو بڑا دل جلا کہ جب میں نے دیکھا کہ پڑاوس ملک میں تتفین ہوئی تو کس انداز سے وہاں کا وزیر آلہ سے لوٹ کر رہا تو اور یہاں بخت نہیں مل سکا انفورچنیٹلی اور انہوں نے ان ریٹن یعنی یہ کتنی تلخیاد ہے یا تو ہم حقیقت سے آنکھیں چورا لیں یا پھر اس تلخیاد کا سامنا کر لیں یہ کتنی تلخیاد ہے کہ آن ریکارڈ موسین ہے پاکستان کا جو آخری خط ہے وہ انہیں نے صوبے کے وزیر آلہ کو لکھا مرادل شاہ صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے میری طبیعت پوچھی اور باقی انہوں نے اس خط میں لکھا کہ انہوں نے مجھے لگتا ہے وزیر آدم پاکستان اور باقی تین وزیر آلہ میرے مرنے کا انظار کر رہے ہیں شوز ایلوٹ کہ ہم کیا اور ہم کیا مطلب بس کیا کہوں میں بہت دل دکھی ہے اس بات پر بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایزے قوم بھی تھوڑے سے مردہ پرس لوگ ہیں ملہب ہم نے ہمیشہ آپ دیکھیں شہید بابا صلفقار علی بٹو صاحب ہو شہید بی بی ہو جس جس نے اس ملک کے لئے کچھ کیا ہے ہم نے ان کی زندگی میں کبھی بھی ان کے لئے لیکن ہمیں ایزے قوم سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی زندگی مند کو خرائے دے تیسین پیش کرنا اور خاص طور سے ہم پاکستانی کیوں اپنے محسنیوں کے ساتھ ماضی سے لے کے آج دن تا آگا رفی اللہ صاحب محمد نیشہ رسمی ہے پاکستان بی بچ پارٹی کے ساتھ بہت شکریہ سٹیٹ منسٹر فر کلائمٹ چینج کا ہے بہت شکر گزاروں زرتاج گل صاحبہ کا کہ وہ تشریف فرما ہے بہت شکریہ سینیٹر پاکستان مسلم دین کے جناب دکٹر رفنان اللہ خان صاحب میں تینوں کا بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ تینوں نے وقت نکالا زرتاج صاحبہ یہ کہ مطلب کہنے کوئی چھوڑی ریتی ہوتی ہے لیکن جب ایک انسان پرائم منسٹر کے لیول پر ہوتا ہے اس کے دو بول بھی بہت میٹر کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ اس کرپ کا اظہار کیا انہوں نے اور ان ریٹین یعنی ریکارڈ کا حصہ ہے وہ کہ وزارہ آلہ اور وزیراعظم تو شاید ہمیں سوچنا چاہیے ایز ای نیشن بھی جیسا رفی اللہ صاحب نے کہا اور جب ہم آلہ عدو پر آ جائیں تب ہمارے الفاظ زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ خیال کریں ان چیز ہوگا تینکیو وسیم بادامی صاحب تینکیو فور انوائٹنگ می زیادہ بات ہے ایک لیجنڈ ایک قوم کے ہیرو جس نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسکیر بنایا ملک کے اٹامک پاور بنایا اور جو ہمارے سٹیٹیجک پوزیشن ہے وہ بغیر اٹامک پاور کے ہوئی نہیں سکتی ہے کیونکہ ہم اپنے نیبرز تو نہیں بدل سکتے ہیں مگر ہم اپنا ڈیفنس بہت زیادہ بردست کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو بھی آنے والی نسلی ہوں گی ہم سمیت موجودہ بھی یہ محسن پاکستان جو ہے ڈاکٹر ایکیو خان کو ہمیشہ یاد رکھیں گی اور آپ نے اتنا بڑا انٹرون کے بارے میں کیا وہ بھی کم ہی ہے آپ نے ان کے کچھ پیسانٹی کے بڑے کچھ مزدار چیزیں بھی بتائیں ہیں جو ہم مجھے نہیں پتا تھی اتنا اچھا ان کا سنس اف یومر تھا اتنے لائیوڈی تھے جو ان کی اپنی خدمات ہیں وہ تو خیر اس کے بارے میں تو پورا پاکستان اور آنے والی نسلیں اس کا تو جواب ہی نہیں دے سکتی ہیں بس شکر گزار ہی ہو سکتی ہیں جہاں تک اس کی بات ہے کہ ڈاکٹر ایکیو خان کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں بادامی صاحب کیونکہ ان کا رضبہ اتنا بڑا ہے اور ان کی باتیں اتنے بڑی ہیں میرا خیال میں اس سائیڈ پہ میں نہ ان باتوں کو رازوں کو سامجھ سکتی ہوں جو ان کے ساتھ ہوا ہے زاری بات نہیں ہونا چاہیئے تھا ای لسٹ میان برادر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں تو میں ایک خان جو کہ موصل پاکستان ہے جنہوں نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنایا ان کے ساتھ کوئی ایک لفظ کی بھی زیادتی کر لے تو میں تو اس کو بھی برداشتنے کر سکتے ہیں میں تو اس لائن آف اس میں شاید جانا بھی نہیں چاہوں گی میں صرف یہی بات کہتے ہیں اس ماضیہ نہیں جاتے ہیں ماضیہ قریب میں آ جاتے ہیں کچھ دنوں پہلے کی بات آپ کو بھی یہ لیٹر کا کانٹینٹ پڑھ کے افسوس ہوا کہ حسین پاکستان آن ریکارڈ اور اس کی جو آخری تحریر اس قوم کے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے بارے میں اور تین وزرحالہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ شاید میرے مرنے کا انظار کر رہے ہیں پوچھا ہی نہیں کسی نے نہیں اللہ نہ کرے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ان کی اپنی یہی رائے تھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جی میں بزاری باتیں ہیں ان کی رائے کا اعترام ہیں تو میں تو کسی بھی ان کی موثن وہ موثن ہیں میں ان کی اسی بات کو اتنے بڑے ہیں وہ اتنے الارجنل دن لائف ہے کہ میں تو کوئی بات کرنی سکتی ہوں سوائے اس کے کہ جب وہ وفات ہوئے تو جو وہ ڈیزارو کرتے ہیں کہ ان کا سٹیٹ فینرل دیا جائے قومی پرچم سرنیگو ہو اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو تمام وفا کی وزراء کو اور تمام ان کو کہا گیا تھا کہ وہ جنازے میں شرکت کریں سیندھ کے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے نماز جنازے میں شرکت کی یا شیخ رشید صاحب نے کی یا بابا روان صاحب نے کی شفقت محمود صاحب نے کی اسد عمر صاحب نے کی فواد چودری صاحب نے کی آزم سواتی صاحب نے کی شہباز گل صاحب نے کی میرا خیال ہے کہ وہ تمام لاکھوں لوگ جو اتنی سخت بارش کے باوجود اور اسد عمر صاحب تو یہ بھی فرما رہے تھے کہ جب جنازہ یعنی ختم ہوا اس کے بعد بھی لوگ آتے رہے آج بھی علی محمد خان جو ہیں وہاں پہ ان کی قبر پہ گئے تھے تو یہ تو لگا رہے گا لوگ وہاں پہ جائیں گے ان کو سلام کریں گے ان کو سلوٹ کریں گے تو وہ جو ان کے شاہ نشان ایک سٹیٹ فنرل تھا وہ تو ان کو دیا گیا باقی وسیم حدامی صاحب میری تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے ابھی میرا خیال ہے کہ آگا رفیولہ صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے خراجت حسین پیش کریں شاید ہم اتنا انصاف نہیں کر پاتے ہیں زندگی میں یا زندہ رہتا ہوئے شاید ہمیں ان الفاظ کا اتنا نہیں احساس ہوتا ان کے جانے کے بعد ہمیں فیل ہوتا ہے سیئن سیئن بس میں یہ اگری کرتی ہوں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ ہم اگر ان کے کوئی دل ازاری ہوئے ہیں ان کے کوئی بات ہوئے ہیں میں اس کا کوئی سٹیٹمنٹ یا انصر کر سکوں مجھے لگتا ہے اس کی زمداری زیادہ ہوتی ہے آپ کچھ نصیب ہیں آپ نے انٹرویو بھی کیا آپ نے ان سے بات کی ان کے قدموں میں بیٹھ کے ہیں مجھے پورا ملی نغمہ گانے کا عزاز حاصل ہوا یہ ایک ایسٹ ہے بہت بڑا میری لائف کا اور اس کلپ کو میں نے اپنے موبائل میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے ایک ایسٹ ہے ایک یو خان صاحب کے ساتھ ان کے قدموں میں بیٹھ کے پاکستان کا ملی نغمہ گانے کا مجھے عزاز حاصل ہوا اس سے بڑی کمائی نہیں ہے میرے جنرلسٹک کریئر کی الحمدللہ افتان روڑا صاحب اگر آپ کہنا چاہتے ہیں پھر ہم بریک کے بعد آتے ہیں پولیٹیکل موضوع بی بھی دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حبدالکتیر خان صاحب بہت بڑے آدمی تھے اور انہوں نے ہمارے ملک کے لیے جو کچھ کیا اور ان کی جو پوری زندگی کی جو قربانی ہے جب وہ جوان تھے وہ واپس آئے اتنا اچھا کیریئر تھا وہ چھوڑ کے واپس آئے پھر انہوں نے جو کام کیا وہ آپ ہم سے ایسے ملکیں جو ہم سے زیادہ امیر ہیں جن کی زیادہ ریسورسز ہیں وہ نہیں کر سکے وہ کام جو کام ڈاکٹر ایکیو خان نے کیا اور اس کے بعد ان کی جو اور قربانی ہے اور پھر جو ہم نے ان کے ساتھ کیا خاص طور سے دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ کہنا کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ بات ساری قوم کو سمجھ میں آئی ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ حساب کتاب ہونا چاہیے ابھی عرشت شریف صاحب ایک کلپ چلا رہا ہے جب اپنے پروگرام میں وہ جو پی ٹی وی سینٹر پہنچے تھے نا جب انہوں نے معافی نامہ جو ریکارڈ کرایا تھا اس کی ریکارڈنگ سے کچھ لمحات پہلے کہ کلپ چلا ہے عرشت شریف صاحب نے تو اس میں روٹس صاحب وہ کہہ رہے ہیں پری ریکارڈنگ ہے پانی کا گلاس ہے پانی تو پی لوں نا یہ تو جرم نہیں ہے نا پانی بینا تو جرم نہیں ہے نا یعنی میں کہتا ہوں کیا جملہ بولو میں کہ ہم نے یہ کیا اس آدمے کے ساتھ نہیں دوب مرنے کا مقام ہے دوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن بے شرموں نے یہ کام ان کے ساتھ کیا تھا یہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آپ قانون سے بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے یہ ایک علیہ دا بحث ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ایک دن لگے گی اور اس دن حساب کتاب ہوگا اور بہت سارے گناہ پروید مشرف کے ہاتھوں پہ اور ان میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو انہوں نے ویری انفورچنٹ ایکیو خان کے ساتھ کیا تھا اور یہ ناقابل معافی ہے یہ معافی نہیں ہے اس کی کوئی ویری ویری انفورچنٹ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر سب سے بڑی نیوز